دیکھئے جہاں اتر پردیس کا سوال ہے اتر پردیس کے جو مکھیاں ہیں عزتی جی عزتنات یوگی جی جو مکھیاں ہیں ان پر خود اپرادیک معاملیت بہت سارے تھے جو انہوں نے اپنی سرکار بننے کے بعد میں واپس لے لیے وہ ایسی ایک سرکار کو چلا رہے ہیں جہاں پر اپرادیوں کا بول والا ہے وہ سرکشن دیتے ہیں جیسے وکاس دوبے کے کیس پر بھی دیکھا ہوگا تو ان کی جو پولیس ہے وکاس دوبے سے ملی ہوئی تھی جو لوگ اپرادی ہیں اور پولیس کا ان تینوں کا کوکٹیل ہوتا ہے یہ پہلے اپرادیوں کو سہ دیتے ہیں اپرادیوں کو بڑھاوا دیتے ہیں اپنا کام کراتے ہیں اور جب ان کا کام ختم ہو جاتا تو ان کو فرجی انکاؤنٹر میں مار دیا جاتا ہے یہ سرکار اپرادیوں کی سرکار ہے اور ان کا اتھیاس رہا ہے کہ جب جب بھی یہ سرکار آئی ہے اپرادیوں کا زیادہ بول والا رہا ہے آج اتر پردیس میں دیکھا ہوگا آپ نے رات دن گھٹنائیں ہو رہی ہیں کہ فروتی کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں کڈنیپنگ کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں خاص کا نکلہو کے آس پاس میں تو یہ جو سرکار ہے یہ فیلیا سرکار ہے یہ آپ رات کو روک نہیں پا رہی ہے آخر میں آپ صرف وکیل ہیں آپ کے پاس بہت سارے اس طرح کی کیس آتے ہوں گے لیکن سمسیا کا سمدھان کیسے کیا جا سکتا ہے ساتھ اتر پردیس کی جو سرکار ہے وہ اس کا نیوارانی نہیں کرنا چاہتی ہے اگر دیکھا جائے کیونکہ اس کا مطلب یہ دکھا جا رہا ہے کہ اپراد ہے وہ اور بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں جو اپرادی ہیں ان کے اندر خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہے اپرادی پولیس سے بھی نہیں ڈرتے ہیں یہ کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے کیا اس کے پیچھے کسی بڑے آدمی کا ہاتھ ہوتا ہے جس کے چلتے وہ پولیس والے سے بھی نہیں ڈرتے ہیں بلکل سرکار کا ہاتھ ہوتا ہے سرکار ہیں جیس لیے بنائی جاتی ہیں سرکار ہیں بنای جاتی ہیں لوگوں کی مدد کے لئے سرکار بنائی جاتی ہیں دیس میں جو یوتھ ہے اس کے لئے ایجوکیشن ہو اس کے لئے روجگار ہو اور جو سواشت بھیبستہ وہ اچھی ہونے چاہیے پرموٹ کرنے کیلئے کام کرتے ہیں جیسے رام مندر کے لئے ان کا کام ہے رام مندر کو آگے بڑھانا ان کا کام ہے کہ جو اپنے لوگ ہیں اپنے لوگ کا مطلب ہے جو بی جے پی کے لوگ ہیں ان کو پرموٹ کرنا اور جو تھانے میں نیتا فون کر دیتے ہیں تا پولیس والے کہیں نہ کہیں ان کا پکش کرتے ہیں اور اگر نیتا پولیس کو فری کر دے ہیں تو وہاں پہ Law and Order کا راج ہوگا وہاں پہ Law and Order کا راج نہیں ہے وہاں پر صرف ایک گنڈا راج چلنا ہے جس کے وہ جاتی دیکھ کر دھرم دیکھ کر وہاں پر نیڑنے کیا جاتے ہیں کہ کس کو آگے بڑھانا ہے کس کا نیائے کرنا ہے کس کی افائیر کرنی ہے کس کی افائیر نہیں کرنی ہے جب ایک سرکار کھل کر اور openly کہتی ہے کہ ہندو مسلمان دیش میں کیا جائے گائے کے نام پر وہاں مارا جاتا ہے اور دھرم کے نام پر مارا جاتا ہے ڈاڑی دیکھ کر اور ٹوپی دیکھ کر مارا جاتا ہے کرائیم کو روکنے کے لیے وہ بلکل بھی سکچم نہیں ہے کرائیم کو روکنے کے لیے کیونکہ کرائیم بڑھتا جائے گا کرائیم وہ ہی کرا رہے ہیں کیونکہ وہ آنکھ موند لیتی ہیں جب ایک پکش کی بات آتی ہے ایک دھرم کی بات آتی ہے تو اس لیے جو اتر پردیش کی بات خاص کر میں کہوں تو اتر پردیش میں ایک ایسا مائنڈ سیٹ کی سرکار ہے جو لوگوں کو اپرادی مانسکتہ بنانے کے لیے تیار کر رہی ہے اور پولیس ان کا ساتھ دیتی ہے جب جب بھی دھرم کی بات آتی ہے تو پولیس ان کا ساتھ دیتی ہے تو اس لیے وہاں پر اپراد کو نہیں روکا گیا ہے کیونکہ اپراد پر کام ہی نہیں ہو رہا ہے کام دوسروں پر ہندو مشلمان پر کام ہو رہا ہے راجنیتی پر کام ہو رہا ہے اور مندر کی راجنیتی پر مندر مجید کی راجنیتی پر کام ہو رہا ہے جب ریال مدوں کو چھوڑ کر دوسرے مدوں پر کام کرتے تو وہاں پر اپراد بڑھتا ہے تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتر پردیس کی جو آکڑے نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں اگر میں صرف ریپو کی بات کرنے لگ جاؤں جو بلاتکار کے معاملے ہیں اگر میں کاؤنٹنگ کرنے لگ جاؤں تو سر صبح سے سام ہو جائے گا لیکن جو سفلتائیں ہیں اتر پردیس کی سرکار سے اتر پردیس کی پولیس کی طرف سے ایک بھی سفلتائیں ہاتھ نہیں لگ رہی ہیں وہ بھی جب بڑے تعداد میڈیا ان چیزوں کو چلاتا ہے ابھی میں بات کرنا چاہتا ہوں ہاپڑ کے ہی ایک حالی گھٹا ہے جو 6 سال کی بچی کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے اور اس کو جنگل میں بھیگ دیا جاتا ہے لیکن جو درندے ہیں پولیس کی ہاتھ نہیں لگتی ہے کس نے جیرے صاحب دیکھنا چاہتے ہیں دیکھئے سرکار جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے سرکار اپرادیوں کو روکنے میں ناکامیاب ہے کیونکہ جو پولیس ہے اس کو فری نہیں کیا جا رہا ہے پولیس کہیں نہ کہیں دبام میں ہوتی ہے انفلینس میں ہوتی ہے تو پولیس وہ کام کرتے ہیں جو پولیس کے کام بھی نہیں ہے جیسے اگھائی کرنا سرکار کے لیے کام کرنا وہ پولیس کا کام نہیں ہے پولیس ہے اپرادیوں کو روکنا لاؤن اوڈر کا راج کرانا آپ نے آپ نے آپڑ کی جو بات بتائیے چھ سال کی بچی کے ساتھ میں جو ریپ ہوا ہے وہ پورا دیس کیوں ستانت ہے جو human rights سے وہ کیوں ستانت ہے جو دیس کے بڑے بڑے leaders سے وہ کیوں ستانت ہے اس دیس کے اندر دیس کے آجادی کو 70 سال ہو گئے ہیں 70 سال سے بھی زیادہ ہونے کے بعد بھی دیس کے اندر ایسے درندے ہیں جو چھ سال کی بچی کے ساتھ ریپ کرتے ہیں جو murder کرتے ہیں ریپ کرتے ہیں اور جو kidnapping کرتے ہیں آج بھی دیس میں ایسا کام ہو رہا ہے دیس کی راجدھانی سے 100 کلومیٹر دور بھی نہیں ہے 50 کلومیٹر دور ہی تو پھر ہم کیسے کہیں گے کہ دیس آگے بڑھ رہا ہے یہ جو نیتاں ہیں یا جو سرکار ہیں ان کی جو اچھا ہے وہ راجے میں اچھا کام کرنے کی نہیں ہے وہ صرف اپنے اجنڈا کو فولو کر رہے ہیں کوئی مرو کہیں ریپ ہو یا کچھ بھی ہوتا رہا ہے انہوں کو لینے دینا نہیں ہے ان کی سرکاروں کو کوئی لینے دینا نہیں ہے ان کی پولیس کو کوئی لینے نہیں ہے صرف وہ اپنے اجنڈا کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں جس سے کی ان کی راجنیتی ہے اس نیچیت ہو سکتے ہیں سر جب بات آتی ہے اتر پردیس کی بیٹیوں کو تو سر اتر پردیس میں جو بیٹی کا سورپچھا کا سوال ہے تو ہم کیا مان لیں کہ اتر پردیس کی بیٹیاں ہیں وہ کسی کی نگلانی بنی ہے کسی کا سورپچھا کا مطلب کوئی بیوستہ نہیں کرا گیا ہے دیکھیں ایک طرف تو موڈی جی کہتے ہیں کہ بیٹی بڑھاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بڑھاؤ بچاؤ یہ والا ان کا ایک ڈالوگ ہے وہ اور بھی ڈالوگ دیتے ہیں کہ بیٹیوں کو آگے بڑھانا چاہیے اور موڈی جی بھی کہتے ہیں سچا یہ ہے کہ وہ مہیلہ سورپچھا کے لیے کوئی بھی ایسا ان کے پاس میں لوڈ میپ نہیں ہے جو مہیلہ کی سورپچھا کر سکتا ہے کیونکہ اتر پردیس میں آپ نے دیکھا ہوگا کھلے میں لوگ لڑکیوں کے ساتھ میں وہاں پر بڑھے بڑھے کمنٹس کرتے ہیں وہاں پر مہیلہ سورپچھت نہیں ہے مہیلہیں کچھ بھی اپنا سامان لے کے یا پھر کوئی سونے کی چیز پہن کے باہر نہیں نکل سکتی ہے تو وہاں پر جو ایک اپرادی معاملہ جو چل رہے ہیں اپرادی کا جو بول والا ہو رہا ہے وہ سرکار کی اچھا کے ہی انسار ہو رہا ہے اگر مہیلہوں کی سرکشہ کرنا چاہتے تو وہاں پر ایسے اپراد نہیں ہوتے ہیں جب کھلے میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے جاتی کے نام پر لوگوں کو مارا جاتا ہے جاتی دیکھ کر لوگوں کے لیے لیے لیائے ہوگا تو پھر ایسے ہی ہونے والا ہے وہاں پر سرکار وہ تیار نہیں ہے سرکشہ کرنے کے لئے آخر میں سر اس سمیہ میں موجودہ حالات میں گریب تبکے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں میڈل کلاس کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں باہر نہیں نکل رہے ہیں کھانے تک کا پیسہ نہیں ہے اگر اس اسططی میں بھی اگر اس طرح کی بھائیوہ روپ دیکھنے کے مل جائے کسی بہن بیٹیوں کے ساتھ اگر ایسا تو بیوار دیکھنے کے مل جائے تو اندر سے روح کام جاتی ہے سر سوال میرا یہ رہے گا کہ آپ ایک پیسے سے وکیل ہیں اگر کسی بہن بیٹی کو اگر اپنے آپ کی سرکشہ کرنی ہوگی تو کس طریقے سے اپنے سرکشہ کر سکتی ہے کیا کرنا چاہیے ایسی بیٹیوں کو آپ جب بتائیں دیکھئے میں ایک ایبینگ لائر ہونے کے ناتے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کو پوری آجادی ہے سیلپ اپنا ڈیفینس کرنے کے لیے سیلپ ڈیفینس میں آپ کسی ویکتی کو مار بھی سکتے ہیں یہ کلیر کٹ کہتا ہے ای پی سی ای پی سی کہتی ہے کہ کوئی اگر آپ کے آپ کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ کو مارنے کوش کرتا تو آپ سیلپ ڈیفینس میں اس کا بھی مرڈر کر سکتے ہیں تو میں تو دیس کی مہیلہوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنا آپ کو مجبوط کریں اور ایسے درندوں کو سجا دینے کا کام کریں اور اور لوگوں کو بھی آگے نکلنا چاہیے کہ ایسے درندے زیادہ نہیں ہیں دیس کے اندر بہت کچھ چند لوگ ہیں اور چند لوگوں کو جب جو ایماندار لوگ اپنا آپ کو سمجھتے ہیں سیبل سوسائیٹی کے لوگ سمجھتے ہیں جب وہ شانت ہوتے ہیں اسے واقعاروں پڑھ کر اور نندہ کرتے ہیں جب بات نہیں بنتی ہے یا پھر کسی بیٹھی کے ساتھ میں کوئی اپراد ہو جاتا ہے جو بعد میں ممبتی لے کے آ جاتے ہیں ایسے دیس میں نہیں کچھ کرانتی آنے والی ہے دیس کے لوگ کو آگے آنا چاہیے اور غلط کے خلاف آواز اٹھانے چاہیے جب تک دیس کے لوگ غلط کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے جب تک یہ چلتا رہے گا اور یہ ایک سب سوسائیٹی کے لیے بہت خطرناک ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ چھ سال کے بچی کے ساتھ ریف کر دیا کون درندے ایسے درندوں کو جینے کا دیکار نہیں ہے یا لوگوں کو مدھر کیا جا رہا ہے یا جاتی کے نام پر موبلنچنگ کی جاری ہے یہ بلکل سراسر غلط ہے سب سوسائیٹی میں ان چیزوں کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے کانون کو اور زیادہ مجبوط کیا جانا چاہیے کانون مجبوط ہے مگر ان کو اور زیادہ آجادی جیدنا چاہیے پولس کو یا کسی اور کو بھی اور جو سرکار ہیں سرکاروں کی بھی رشتہ ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اپراد کو روکیں گے اور سرکاروں کا یہ منفرسٹوں میں نمبر بنونا چاہیے کہ ہم اپنے اپنے جو دیش کے لوگ ہیں یا اپنے راجے کے لوگ ہیں ان کو ہم پوری سرکشہ مویا کرائیں گے سر جب بات کی جا رہے تھے نرویہ کیس کی نرویہ کیس کو دیکھنے کے بعد سے پورا دیش رو گیا تھا پورا دیش تھم گیا تھا دیش کی پوری گاڑیاں جام ہو گئی چکہ جام تک کر دیا گیا تھا جو بپکشوں بیٹھے ہوئے لوگ تھے میں بیجے پی کی بات کر رہا تھا کیونکہ اس میں بیجے پی میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے جو بپکشوں بیٹھے ہوئے تھے لیکن اس سے میں دیکھا یہ جا رہا تھا کہ بیجے پی کے ایک ایک نیتا روڈ پر اترا ہوا تھا سڑک پر اترا ہوا تھا ہاتھوں میں گینڈل مارچ بہت کچھ کیا گیا نرویہ کے لیے فانلی نرویہ کو نیاں ملا لیکن جب سر بات کی جاتی ہے دیش میں ایسی کروڑوں ایسی لڑکیاں ہیں جن کے ساتھ ایسا دو بہوار کیا جاتا ہے تب ستہوں بیٹھے ہوئے لوگ اسی آواز کو کیوں نہیں اٹھاتے ہیں کیوں نہیں اس مدے کو اٹھا جاتا ہے کیوں نہیں اس کو نیاج لانے کام کیا جاتا ہے دیکھیں جب نرویہ کا کیس 2012 میں ہوا تھا تو پورے دیش میں ایک آندولن بنا اور آندولن میں جتنے بھی نوجوان ساتھی تھے وہ آئے چاہے یونیورسٹی کے ساتھ تھے کالیج کے ساتھ تھے یا جو بیپکش میں تھے جیسے آپ نے بولا انہوں نے بھی پورا اس میں آواز اٹھائی تھی جب لوگ بیپکش میں ہوتے ہیں تو آواز اٹھاتے ہیں جب ستہ میں چلے جاتے ہیں تو وہ سائد ان مددوں کو کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں یہ مددہ مہیلاؤں سے جڑا ہو مددہ ہے یہ جو مددہ ہے یہ دیش کی ایک ایسی 50% population سے جڑا ہوا ہے جو دیش کے مجبوتی میں بہت اپنا یوگدان دیتی ہے اگر مہیلہ دیش میں سرکشت نہیں ہے تو پھر کیا سرکشت ہے ہم مہیلاؤں کو بھی سرکشت نہیں کر پائے تو کسی پر کبھی اپراد نہیں ہوگا کیونکہ جب سرکار ڈھیل چھوڑ دیتی ہے اور پولیس جو ہے وہ اپنا پورا کام نہیں کرتی ہے تو اسی بجے سے دیش میں اتیاجار ہوتے ہیں دیش میں سوچن ہوتا ہے جہاں تک ریب کی بات ہے دوہجار بارے میں امینڈ بھی کیا گیا تھا امینمنٹ کیا گیا تھا ریب کے کیج کے اندر ایک اچھی ڈیفنیشن دی گئی تھی اور وہاں ریب کے کیج بڑے کم بھی ہوتے مگر دیکھا گیا کہ اس سے بھی کوئی ملنے والا نہیں ہے میرا مان نہیں ہے کہ سرکاروں کو کوئی نیا ایک اویرنیس چلانی چاہیے وہ اویرنیس نہیں چلاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کوویٹ نینٹین آیا اویرنیس چلائی گئی پردھان منتری کے دوارہ دیش کے نیتاؤں کے دوارہ کیا آپ کو آپ کو جب بھی اب بھاہر نکلیں گے تو آپ ایک ماسک لگا کر نکلیں گے سینٹائز کریں گے تو دیش کے کونے میں کسی بھی کونے میں چلے جاؤ گریب سے گریب آدمی یا تو وہ موہ کو ڈھک کر رہتا ہے یا ماسک لگانے کام کرت ہے یہ اویرنیس کا کام ہے تو دیش میں اویرنیس کی بہت جاؤت ہے اسکلوں میں ایسا ایسا ایک ماحول بنانا چاہیے کہ جس سے یہ لوگوں کے اندر ایک مورال ایک ان کے اندر بھڑا جائے کہ آپ کسی ویٹی کے ساتھ میں کسی مہیلہ کے ساتھ میں اتیاجار نہ کریں تو جب تو بات بن پائے گی ایک بہت بڑے پریورتن کی جاؤت ہے ایک بہت بڑے کیمپیننگ کی جاؤت ہے پورے دیش میں چلنا چاہیے جو سرکار نہیں کرنا چاہتی ہے سرکار کو سائد مہی مہیلہ سرکچہ کا مددہ مددہ نہیں لگتا ہے اور مددے مددے لگتے ہیں کیا مندر کا مددہ ہو چاہتے ہیں تو اگر اچھی سرکاروں سے میں یہ کہنا چاہوں کو آپ کے چینل کے بعد حضرت سے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں کو کہ پورے دیش کے اندر ایک ماحول بننا چاہیے مہیلہ سرکچہ کے لیے اور جب مہیلہ سرکچہ کے لیے ایک ماحول بن جائے گا تو دیش کے اندر بدلاؤ آئے گا بدلاؤ جرور آتا ہے ایک کیمپیننگ چلنے چاہیے بہت بڑی